مدینہ شریف حجرت تو وہ بالکل ٹھیک ہے وہ ہم تو نعرے لگانے کے بھی حاک میں لگائیں آپ ضرور لگائیں لیکن نبیل اسلام سامنے آئے تھے تو آپ کے استقبال میں انہوں نے نعرے لگائیں جس طرح یہاں پہ بھی جب آتے ہیں ان کے جب علماء آتے ہیں سٹیج کے اوپر تو ان کے نعرے لگاتے ہیں سوال ہے کہ نصائی شریف میں روایت ہے کہ یا رسول اللہ سلام علیکہ تو آج اگر سلام اسی طرح بھیجا جائے تو اس پر اعتراض کیوں ہوتا ہے ہمارا یہ سوال ہے کہ نصائی شریف میں وہ روایت کون سی ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ نماز میں تشہد کے علاوہ صحابہ اکرام یعنی قبر کے علاوہ قبر اور تشہد کے علاوہ صحابہ اکرام اپنی مشہدوں میں اپنی مجلسوں میں یا رسول اللہ سلام علیکہ پڑھتے تھے اگر ایسی کوئی صحیح روایت سنن نسائی میں موجود ہے تو ہمیں بتائی جائے ہم بھی عمل شروع کریں کیونکہ ہم تو علی حدیث ہیں علی سنت ہیں علی سنت علی حدیث ایک ہی چیز کے دو نام ہیں کیونکہ سنت حدیث ایک ہی چیز ہوتی ہے اور ترمیزی میں بھی حضرت علی سے قول منقول ہے کہ درخت و پتھر آپ پر سلام بھیجتے ہیں اے سلام علیکہ یا رسول اللہ کے الفاظ کے ساتھ یہ مجھے نہیں یاد ہو کی کون سی روایتیں وہ جب نبی کریم صلی اللہ علی سے گزرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تو مجھے بھی یاد ہے کہ آپ فرماتے ہیں مکہ میں وہ پتھر میں پچانتا ہوں جہاں سے میں گزرتا تھا تو وہ مجھے سلام کے تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرتے تھے تو وہ سلام کے تھے تو ٹھیک ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود نہیں دنیا میں موجود نہیں ہے دنیا سے رہ گئے ہیں قبر پر چونکہ سلام جو ہے وہ صحابہ کرام سے ثابت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اور میں سے بھی قبرستان پر عام سلام کی بھی حادیث صحیح موجود ہیں تو اس لحاظ سے قبر پر کوئی جائے تو وہ تو ٹھیک ہے کہہ سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی دلیل میرے علم میں نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر کا سلام کہتا تھا تو وہ آپ سامنے سے گزرتے تو کہتا تھا بلکل ٹھیک اچھے سر جودہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص السلام علیہ وسلم یا رسول اللہ حاضروں ناظر کے عقیدے سے نہیں بس اسی السلام علیہ وسلم یہ نبیوں پر قیاس کرتے پر پڑتا ہے اور اس میں کوئی بدعقیدگی نہیں جو ہمارے بریلوی بھائیوں میں ہے تو اس کے اوپر ہم کیا شرک کا فتوہ لگاتے ہیں نہیں لگاتے ہیں بیدت کا لگائیں گے کس کا یہ عمل بیدت ہے اور جناڑے آتا ہے تو اے قائد عظم تیرہ احسان ہی احسان تو لگاتے ہیں لوگ اس طرح کے نارے اگر کوئی لگانا چاہتا ہے تو لگائیں ہمیں تو کوئی عرج نہیں ہے المدد یا رسول اللہ انہوں نے نہیں کہا تھا یا رسول اللہ کہا تھا تو ہم تو ہر نماز میں یا رسول اللہ کہتے ہیں السلام علیکہ وسلم کہ یا رسول اللہ سے ہمیں کوئی چر نہیں لبائی کا یا رسول اللہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اگر آپ کی نیت اگر کہ لبائی کا مطلب ہے میں حاضر ہوں اگر ایک شخص کوئی کہتا ہے میں حاضر ہوں کہ میں آپ کی محبت میں داڑھی رکھوں گا چاہے میری ماں مجھے دودھ بھی نہ بخشے میں حاضر ہوں یا رسول اللہ اوہ تنالی ٹھوس ہو جن گئے یا رسول اللہ میں فجر کی نواز روزانہ پڑھا کروں گا میں حاضر ہوں اس طرح کے لبائی کے اس سے ال مدد تو ثابت نہیں ہوتا بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ صحابہ اکرام لبائی کا یا رسول اللہ کہتے تھے ماز بن جبل والی جو حدیث آتی ہے آپ نے پیٹھ کے پیچھے سوار کیا بخاری مسلم دونوں میں مشکات کی پہلی جلد میں آپ کو شروع میں مل جائے گی کتاب الیمان میں آپ نے فرمائے ماز کا لبائی کا یا رسول اللہ پھر تھوڑی دیر آگے سواری کیا آپ فرمائے ماز میں تو اس سے محبت کرتا ہوں انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں پھر کہا کہ میں تمہیں بات بتاؤں کہ جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پہ کیا حق ہے کہا یا رسول اللہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے فرمائے حق یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھائے رہے ہیں صرف عبادت نہیں سر ایئے کا نعبودو نہیں و ایئے کا نستائن بھی اللہ ہی کو مدد کے لئے پکارے پھر آپ سے سب تھوڑی دور سواری کی میں ماس کا لبائی کا یا رسول اللہ جانتے ہو کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے اور اسی کی عبادت کرے پھر اس بندے کا اللہ پہ کیا حق ہے ہائے 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 کہ یا رسول اللہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے فرمایا بندے کا ایسے بندے کا جو مشرک نہ ہو اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہو یعنی نماز بھی پڑھتا ہو باقی اکامات بھی ایسے بندے کا اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہ دے اور جنت میں داخل کرے یہ میرا رائٹ ہے میرے گارڈ کے اوپر جس طرح گارڈ کا رائٹ میرے اوپر ہے اگر میں وہ بے کر لوں پھر میرا رائٹ obligatory ہو جائے گا گارڈ کے اوپر حالانکہ اللہ تعالیٰ پر تو کوئی چیز واجب نہیں ہے لیکن اس نے خود اپنے اوپر یہ واجب کر لیا ہے کہ جو میرا بندہ تابع فرمان ہو جائے تو ٹھیک ہے پھر مجھ میں واجب ہے میں اسے رسپانس کروں اس میں لبائی کا یا رسول اللہ آتا ہے نماز میں بخاری مسلم میں آتا ہے جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ صالحین تو زمین عثمان میں تمام نیک بندوں تک تمہارا سلام پہنچا ہے تو ہم نماز میں یا نبی اللہ کہہ رہے ہیں لیکن اس میں حاضر و ناظر تو ثابت نہیں ہو جاتا وہ تو یعنی ہمارا اس میں الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پوچھا دے گا تو بالکل اللہ ہی پوچھا رہا ہے کیا یا رسول اللہ کہنے پر یہ پکار بالواسطہ حضور تک پہن جاتی ہے یا رسول اللہ کہنے کے پیچھے کیا محرک ہے ایک تو یہ ہے کہ ہم محبت کے ساتھ بعض اوقات مخاطبت کے سیگے استعمال کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اے وطن کاش میں تجھ پر نسار ہو جاتا ماں مر گئی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ ماں کاش تو دیکھتی آج تیرا بیٹا کتنی بڑی کامیابی حاصل کر کے آیا ہے یہ در حقیقت کوئی خطاب نہیں ہوتا جس میں بات پہنچانا یا پہنچنا پیش نظر ہوتا ہے یہ تو محبت اور التفاق کا اسلوب ہے دنیا کے ہر عدب میں اختیار کیا جاتا ہے اسی اصول کے اوپر حالی جیسے شخص نے جس سے زیادہ بڑا معاہد شاعروں میں شاہد ہی کوئی ہو یہ کہا کہ خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے جب وقت پڑا ہے اسی اصول پر اقبال نے کہا نگاہ ہے یا رسول اللہ نگاہ ہے اس پہ کوئی اعتراض نہیں وارد ہوتا لیکن اگر یہ ہے کہ حاضر و ناظر آپ مان رہے ہیں اور خدا کی طرح ہر بات کو سننے والا مان رہے ہیں تو یہ غلیظ ترین شرک ہے جس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے تو یا رسول اللہ تو ہم مانتے ہیں ہم کہتے ہیں المدد یا رسول اللہ نگی ہے وہ دعا صرف اللہ ہی سے میرا سچ پیپر بھی ہے اور مسئلہ نمبر تری بھی ہے اور ایک اور کلیپ ہے مفتی اکمل صاحب کے دھوکے کا جواب وہ کہتے ہیں ہم امی سے روٹی مانگتے ہیں تو یہ بھی شرک ہو جائے گا سر اس کو کون شرک کہہ رہا ہے یہ تو قرآن میں آیا ہے یہ میرے پاس بلال بھائی بیٹے ہیں میں ان کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں یہ کون شرک کہتا ہے یہ تو قرآن میں حکم ہے لیکن یہ بلال بھائی بغداد شریف میں وہاں بھی قبر کے اندر ہیں اور میں کہوں بلال بھائی مجھے پانی پلا دیں تو یہ پھر شرک ہو جائے گی یہ اکنستائین کی وائلیشن ہو جائے گی باقی آپ میرے کلیپس دیکھ لیں تو آپ کو کلیر ہو جائے گا کہ ہمیں یعنی اس سے کوئی مستہ نہیں ہے اب اس بارے میں تھوڑی سی تفسیر ہے کہ ایک تو ہے یا رسول اللہ استغاثہ کے لیے ست مجھ سمجھے کہ اللہ تعالی نے اب یہ دنیا جو این حضور کو دے دی ہے آپ کی رزق دیتے ہیں آپ کی شفاہ دیتے ہیں سارے کام آپ کے اختیار میں ہیں اللہ برکل نہ صرف آئینی حکمران ہے سربراہ کام سارے حضور کر رہے ہیں ایک تو اس لیے پکارے گا کہ یا رسول اللہ میرا یہ کام کریں یہ تو این شرک دین کی خلاف دین کی جرد کاتنے والی بات تو اس لیے تو یہ یا رسول اللہ نہیں تھی ایک ہے کہ کوئی نہیں مقصد نہ کچھ مانگنا ہے نہ کچھ بات محبت اور عشق میں آدمی پکارتا ہے ہائے ماں ہائے ماں ہائے ایسے ہی وہ حضور کو یاد کر کر کے روحتا ہے پڑھتا اس کو کوئی برا نہیں کہتا کسی میں نہیں منع کیا نہ الحدیث نے نہ دیوبندی نے یہ بات یہ رہ گئی کئی ایسے اشعار ہوتے ہیں کئی ایسی ناتیں نظمیں ہوتی ہیں کہ سنانا وغیرہ مقصود نہیں ہوتا آپ پڑے لکھے لوگ ہیں دنیا عدب میں یہ سائل موجود ہے کہ بے جان چیزوں سے خطاب کرتے ہیں یا کہتے ہیں ان کو حضرت عمر رضی نے پتھر کو کہہ رہا ہے کہ اے حضرت میں جانتا ہوں کہ اتنا تو نفع دے سکتا میرے نبی نے تجھے کہہ رہا ہے اس کو بلا رہا ہے حضرت اب ہے ایمان کے پتھر سنتے ہیں ہندو ہو جائیں پھر پتھروں کو مانیں نہیں بات کر رہا ہے انداز ہے حدیث میں جو دعا ہے کہ جب چاند دیکھو کیا ہے ربی و ربوک اللہ آخر کانخر میرا رب وی اللہ چاند تیرا رب وی اللہ چاند اتنے ہزار میر دور ہے کیا وہ دیوتا ہے کہ سنتا ربی و ربوک اللہ خطاب ہے تو بے شمار دعائیں ہیں یہ اور قسم کا یا ہے اس کا سننے سنانے سے یا مدد مانگنے سے کوئی تعلق نہیں یہ بشک ہے تو اس طرح اگر کوئی عقیدت کے طور پر کہتا صلاة و سلام علاقہ یا رسول اللہ سلام اے آمنہ کے لالہ محبوب سل نہیں بات یہ اور قسم کی اس میں کیا شرکانہ ہے کوئی حرض نہیں تو آپ یا رسول اللہ کہیں ہم بھی کہتے ہیں نہارے لگائیں سیدی مرشیدی بھی لگائیں لبھائی کا بھی لگائیں